بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا جوائن کرنے کے لیے ایک بار پھر آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے کشمیر کراؤن میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وکبورٹ چیپورسن ڈاکٹر درکشا اندرابی صاحبہ اور آج یہ سری نگر میں ہمیں ملے اور ان سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیں گے کچھ ایشیوز کے ریگارڈنگ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ٹائم دینی ہے شکریہ آپ سبوں کا ہمارے نو سال بے مثال کے پروگرام میں آنے کے لیے سب سے پہلے میں ہم اسی حوالے سے جانیں گے جہاں آپ کا یہ نہرہ ہے کہ نو سال بے مثال جو آپ نے شروعات میں ہی بتایا لیکن دوسری جانب کئی سارے الیگیشنز ہے جو حضب اقتلاف کی فارٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تباہی ہوئی وہ انہی نو سالوں میں ہوئی کیسے شروعات کریں اب ان کے لیے ایک ہی جواب ہے یا تو ان کو اپنا گوگل بدلنا پڑے گا یا تو مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا اگر تباہی کا دور رہا وہ پچھلے تیس سالوں کا دور رہا ہے اور اس تباہی سے بہر آنے میں ہمیں تو تین ہی سال ملے ہیں اور ان تین سالوں میں ہم نے ترقی خوشالی اور پروسپرٹی یہاں پہ لائی ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ کا کمال ہے ہمارے پرائی منسٹر کا کمال ہیں انہوں نے کہا تھا کشمیر کو ہم پھر سے جنت کشمیر بنائیں گے اور وہ مثال آج ہمارے سامنے ہیں کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف امن ہے خوشال ہے ایک کشمیری نوجوان بھی ایک ماں بھی ایک بہن بھی کیونکہ اس کو ماں بہن کو یہ پریشانی نہیں رہتی ہے کہ میرا بیٹا صبح گھر سے نکلا اور شام کو کیسے واپس آئے گا ہڑتال کہیں نہیں ہے سکول چل رہے ہیں اور جو ایک امن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں امن جب کہیں پہ بھی ہوتا ہے وہاں ہر ایک طرف سے خوشالی ہوتی ہے امن کی فضا ہی نرالی ہوتی ہے اور اسی فضا میں آج کشمیری لوگ پھر سے ایک بار سانس لے رہے ہیں اس کا ثبوت ہے جی ٹوینٹی کا یہاں پہ ہونا وہ سمٹ ہونا اور اس سمٹ کو پروکار طریقے سے اقتطام تک پہنچانا یہ ہماری گورنمنٹ کا وعدہ تھا اور آج ٹورزم کا فال آؤٹ آپ دیکھئے فوٹ فال کتنا ہے جو مکشمیر میں اور ہر طرف سے خوشالی ہے اپنا لوگ اپنے روزگار کے لیے دھیان دے رہے ہیں اور یہی سب کچھ ہے یہ اپوزشن کے لیے ایک اچھا جواب ہے مہم آپ سے کچھ در پہلے ایک پروٹسٹ بھی نکالا گیا جس میں راشن کو لے کر مانگ کی گئی جس میں سمارٹ میٹر جو نصب کی ہے اب انہیں پریپیڈ موڈ میں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے ان سب چیزوں کے لیے احتجاج کیے گئے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس موجودہ حکومت کی یہ ناہلی ہے جس کی وجہ سے گریب لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں بلکل نہیں ہر ایک حکومت کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کو کچھ اچھا کرنا ہے تو کچھ اچھائی کے لیے تو سمارٹ نیس لانی بہت ضروری ہے اگر سمارٹ نیس نہیں ہوگی تو پھر اچھا اقدام نہیں ہوتا ہے جب ہم نے سمارٹ سٹی کا نرمان کیا یا سمارٹ سٹی کا کونسپٹ ہماری گورنمنٹ نے دیا تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ کونسپٹ یہ جو سمارٹ نیس کا ہے کیا ہے سمارٹ سٹی کا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ سمارٹ سٹی کے ایک سے چھوٹے سے نمونے کو دیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے آتے ہیں یعنی کچھ چیز کو تبدیل کرنے کے لیے اچھا کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے اگر سمارٹ میٹرز لنگیں گے تب ہی تو الیکٹر سٹی کا جو ہمارے یہاں پر شوٹیج ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے لیے احتجاج تو پہلے پہلے اچھی چیزوں کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کا جو فائدہ بعد میں ملتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے آج ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ہجاب کو لے کر مسئلہ بنا ایک سکول میں بچوں کو کہا گیا کہ اگر آپ ہجاب پہن کے آئیں گے تو آپ کو مدرسہ جائے آپ سکول مت آئیے اور جو سکول ایتھارٹی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈرز ملے تھے ایسا بولنے کو دیکھیں سکول کا ایک اپنا یونیفارم رہتا ہے ایک ڈرس کورڈ رہتا ہے جب آپ بچے کو سکول بیجتے ہیں ایک یونیفارم میں بیجتے ہیں کیونکہ سکول کا ہر ایک سکول کا اپنا ڈرس کورڈ ہوتا ہے اس ڈرس کورڈ کے لیے ہی ایک بچہ سکول جاتا ہے ورنہ تو گھر میں بھی ہم بیٹھیں گے اور گھر میں ہی پڑھیں گے آپ کو کوئی سر پہ ڈپٹا لینے کے لیے تو منع نہیں کر رہا ہے لیکن آپ واقعی میں ڈریس کورڈ کی خلاف ورزی کریں گے یونی فارم کی خلاف ورزی کریں گے تو شاید وہ سکول ایتھارٹی کی اپنی مرضی سے سکول چلتا ہے جیسے کالیج چلیں گے آپ اگر جوڈیشری میں جائیں گے وہاں بھی اپنا ایک ڈریس کورڈ ہے اگر آپ ہسپیٹل میں جائیں گے وہاں بھی اپنا ایک ڈریس کورڈ ہے آپ سکولز میں جائیے وہاں بھی اپنا ڈریس کورڈ ہے اور ڈریس کورڈ کے خلاف احتجاج کرنا شاید آج کی ڈیٹ میں اچھا نہیں ہے ہم یہ بھی سننے میں آ رہا ہے ہمارے ذرائع کر رہے ہیں اور یہ بھی کراس آریاں لگائی جا رہی ہیں کہ جیسے کرناٹکا میں واقعہ پیش آیا ہجاب کو لے کر اور بین اللہ قومی سطح پر بھی یہ ایک سرکھی بنی اور کہیں نہ کہیں اس وقت جس طرح سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہو رہی ہے کہ سکول میں ایسا بولا گیا جہاں ہم سیکولر ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں ہم نے پہلے ہی کہا کہ سکول میں ایک یونی فارم ہوتی ہے ایک ڈریس کورڈ ہوتا ہے سکول کی مرضی ہے اس ڈریس کورڈ کو لاغو کریں باقی پروپاگنڈا تو ہر چیز کا ہوتا ہے ہمیں اس پروپاگنڈا کو ایڈوکیشن کا سسٹم خیراب کرنے نہیں دینا ہے مہم کیا اگر سکول ایتھارٹی نے رکھا ہے کہ ہجاب ایلاوڈ نہیں ہے تو کیا بچوں کو چاہیے کہ وہ ہجاب پہن کے نہ جا دیکھیں ہجاب اور ایڈوکیشن کا کیا تعلق ہے مجھے بتائیے ہم میں بھی تو سر پہ دوپٹا رکھی ہوئی ہوں آپ سکول میں جائیں گے تو آپ بھی ایک سکاف لگا کے جائیں گے تو ایک یونی فارم میں جائیں گے تو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا یہی تو سکول والوں نے کہا ہوگا مہم ایک ریاست میں جب ایک باڈی بنتی ہے الیکشنز ہوتے ہیں اور اسمبلی بنتی ہے تو ملک کو تمام طریقے سے ترقی ملتی ہے بنیادی لیول سے بھی لیکن جو حضب اقتلاب کی پارٹیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں بہت عرصے سے اسمبلی نہیں بنی وہ ڈیزال ہو گئی اور اس دور کو وہ دارکیسٹ پیرد سمجھتے ہیں تو کیسے جواب دیں گے اور یہ بتائے گا کہ الیکشنز ہوں گے کب دیکھئے جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز نہیں ہوئے وہ دارکیسٹ پیرد ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے تیس سالوں میں تو الیکشن ہی ہوتے رہے وہ ہمارا سارا تیس سال کا تیس سال دارکیسٹ پیرد آف ایرہ کہا جائے گا تین دہائیاں ہماری دارکیسٹ ایرہ میں گئی کیونکہ اس میں الیکشن بھی ہوئے نمائندے بھی چنے گئے اور ہمارا چیپ منسٹر بھی ہوا کرتا تھا ڈبل ڈبل انجن کام کرتا تھا but that was our دارکیسٹ ایرہ ابھی جو ہے یہ پینتیس سالوں کے بعد یہ تین سال جو ہمیں ہوئے ہیں یہ برائٹ فیوچر آف کشمیر ہے اس میں اگر ہم ترقی پہ ہیں ترقی کی رہا پہ گامزن ہے تو اس کو اگر وہ پھر سے دارکیسٹ ایرہ بنانا چاہتے ہیں تو شاید وہ ممکن نہیں ہے باقی رہی الیکشن کی بات الیکشن جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ آٹانومس باڈی ہے جب ساری چیزیں تیار ہو جائیں گے یہاں پہ الیکشن بھی ہوگا الیکشن کی وجہ سے یہاں پہ سب ٹھیک تھا تو پچھلے تیس سالوں میں کیا خراب تھا چیپ منسٹر بھی تھا سارے منسٹرز تھے پھر خرابی کہاں تھی ہمارے نوجہانوں کو صرف قبرستانوں میں دفنایا گیا ہمارے نوجہانوں کے ہاتھوں میں صرف ہتھیار تھے وہ کون سا فیوچر اور برائٹ ہمارا ایرا تھا آخری سوال آپ سے ہے آپ پر یہ بھی الزامات آئید ہو رہے ہیں کہ یہاں پر جو موجودہ حکومت اس وقت حکومت کر رہی ہے یہ مذہب کی بنا پر کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ ایک واقعہ راجستان کے ایک ہوتال آقے میں پیش ہے جہاں پر حاجیوں پر حملہ ہوا حاجیوں کی پتھر بازی ہوئی تو کس طریقے سے سمجھ دیا آپ کشمیر میں بیٹھے ہیں جمعہ کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں ہم آج نو سال بے مثال منا رہے ہیں کہیں پہ بھی کسی بھی علاقے میں چھٹ پٹ واقع ہو جاتا ہے اس پہ اب جو اتنا برائٹ فیوچر ہمارے کنٹری کا ہے یہ گلیوں میں بات ہم پوری طرح سے اس کو دیش کی بات نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کچھ گونز ہوتے ہیں جو ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں رہتا ہے چلیے آئے یہ تھے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ وکبور چیئے پرسن ڈاکٹر درکشا اندرابی جس کے سامنے ہم نے کئی ساری سوالات لکھے اور انہوں نے آج ان سوالات کا جواب دیا بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا کشمیر کراون دیکھنے کے لیے راکیب سرز Excellence بریپورا سرنگر offers Comprehensive Coaching for CBSC 11th 12th Arts & Commerce in all subjects for more info call on 962288333